اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی سی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تیرہ سے پندرہ اس مارچ میں تو اس میں کچھ اہم ڈیویلپنٹ ہونے جا رہی ہیں یہ اہم ڈیویلپنٹ ہے آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کی حوالے سے اور اس اجلاس میں چیمپینز ٹروفی ہی سب سے بڑا مدہ ہونے جا رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس کچھ خبریں موصول ہوگی ہیں کہ اس کیا انڈیا جو ہے کیونکہ ظاہر سی باتیں پاکستان اور انڈیا کے مارے سب سے بڑا ہوتا ہے کیا انڈیا اس چیمپینز ٹروفی میں پاکستان آئے گا یا نہیں ایک اس کی اوپر کچھ ڈیویلپنٹ ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بی سی سی نے ابھی تک چیمپینز ٹروفی پر کیا فیصلہ کیا ہے کیا چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہوگی بھی یا نہیں کیونکہ آئے سی سی نے چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کی میزبانی پاکستان کو دے رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ چیمپینز ٹروفی کی میزبانی پر پی سی بی نے کیا پلان بھی تیار کیا ہے کہ اگر انڈیا نہیں آتا تو پھر پاکستان ٹکٹ بورڈ کا اگلا نیکسٹ پلان کیا ہوگا کیا چیمپینز ٹروفی کی میزبانی خطرے میں پڑھ چکی ہے کیونکہ کچھ ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ شاید چیمپینز ٹروفی اس سال ہو بھی نہ کیونکہ آخری چیمپینز ٹروفی ہوئی تھی وہ دوہزار سترہ می ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ چیمپینز ٹروفی سے پاکستان سپر لیگ کو کیا نقصان ہونے جا رہا ہے اور چیمپینز ٹروفی کی اوپر آئے سی سی پریشان کیوں ہے تو ان تمام تر سوالوں کے جواب ہمارے پاس آئے ہیں کہ پاکستان فریکٹ بورڈ کے اب نئے چیرمن آیا ہے موسیٰ نقوی انہوں نے پی سی بھی کے حوالے سے کیا پلان تیار کیا ہے کچھ اس حوالے سے بھی ہم اس میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے کہ کیا انڈیا چیمپینز ٹروفی پاکستان آ رہا ہے تو اس کی اوپر گزشتہ چند دنوں میں پروگرام ہوا تھا انڈیا میں جس میں بیچی چیئی کے سیکریٹی جائشہ سے سوال کیا گیا تھا کہ آئیس ایسی کی چیمپینز ٹروفی کے مذبانی پاکستان کے پاس ہے تو کیا اس صورت میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان جانے کو تیار ہوگا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمام تر جو فیصلہ ہوگا وہ حکومت کا ہوگا اور جو حکومتی گائی لینڈز ہوں گی اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے لیکن اب بھارتی میڈیا میں بھی اور کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ چیمپینز ٹروفی کے مذبانی کے لیے وہ پاکستان نہیں جائے گا اور وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کی جو میچز ہیں چاہے وہ پاکستان کے خلاف ہیں یا کسی اور ملک کے خلاف ہیں وہ انڈیا میں کروائے جائیں لیکن کچھ ایسی بھی ساتھ مطلعات ہیں کہ شاید چیمپینز ٹروفی کی مذبانی جو ہے اس بار بھی ایشیا گپ کی طرح ہائبریڈ موڈل کی اوپر ہوگی تو لیکن ہائبریڈ موڈل کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں پی سی بی کو مالی طور پر بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا جیسے کہ ایشیا گپ میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تک سیڈ لنگا کے ساتھ وہ مالی معاملات چل رہے ہیں اور وہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو یہ تمام تک چیزیں آئی سی سی بھی نوٹ کر رہا ہے لیکن آئی سی سی نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ کیا چیمپینس ٹروفی کی مذبانی کمپلیٹلی پاکستان میں ہوگی یا کہ انڈیا اگر نہیں آتا تو اس صورت میں کسی اور ملک کو مذبانی دی جا سکتی ہے جیسے کہ یو ای کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہاں پر شاید پھر انڈیا اور پاکستان کے میچز یا انڈیا کے جتنے بھی میچز ہیں وہ یو ای میں کھیلے جائیں اس اجڈاس میں جو کہ تیرہ سے پندرہ مارچ تک ہونے لگا ہے تو اس میں چیمین پی سی بی محسن نفی کیلئے سب سے بڑا انتہان چیمپینس ٹروفی کی مذبانی کے حوالے سے ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ محسن نفی صاحب نے ابھی چند دنوں پہلے ہی اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان میں جو اب گراچی کا نیشنل سٹیڈیم ہے پنڈی سٹیڈیم ہے اور کذافر سٹیڈیم ہے ان کی اپگریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جس کی اوپر اربوں کی اخراجات آنے ہیں لیکن پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ چیمپینس ٹروفی کی انٹرنیشنل ایمٹ ہے اور اس کی بہتر سے بہترین قسم کی مذبانی کی جائے تو اس حوالے سے یہ تینوں سٹیڈیمز اب اپگریڈ ہوں گے یہاں پر نئی کرسیوں کی انسالیشن بھی ہوگی اپنا پنڈی سٹیڈیم کے اندر اور کذافی بھی رینویٹ کیا جائے گا اس طرح سے نیشنل سٹیڈیم بھی رینویٹ کیا جائے گا تو اسی لئے یہ تو نقصان ہوگا ہی اگر چیمپینس ٹروفی پاکستان میں نہیں ہوتی لیکن ساتھ ساتھ چیمپینس ٹروفی کی جو مذبانی ہے اس کی ڈیٹ تو دوہزار پچیس ہے لیکن جو مہینے آ رہے ہیں جو آئی سی سی کی اپ ٹی بی کے مطابق ہے وہ فیبرری اور مارچ کے مہینے میں آ رہی ہے اور اس میں پاکستان سپر لیگ بھی ہوتی ہے آئی ایل ٹی ٹونٹی بھی ہوتا ہے ایسے ٹی ٹونٹی بھی ہوتا ہے تو یہ جو لیگز ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا تو اسی لئے اب آئی سی سی کی مذبانی ایک مومہ بن چکا ہوا ہے اور اس کے والے سے بی سی بی نے بھی اپنا پلان بھی تیار کیا ہے اور وہ اس جو آئی سی سی کا اجداس ہونے جا رہا ہے اس میں بربود طریقے سے فائٹ کریں گے کہ پی ایس ایل کو بھی نقصان نہ ہو جو باقی لیگز ہیں ان کو بھی نقصان نہ ہو کیونکہ اس کے فوراں بعد پھر آئی پیل کا آغاز ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی سی سی آئی کے لئے آئی پیل کی ونڈو آگے پیچھے کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو بی سی سی اس حوالے سے بھی سوچ رہا ہے اگر ایسے ٹی ٹونٹی بھی ہوتا ہے تو یہ جو لیگز ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا تو اسی لئے اب آئی سی سی کی مذبانی ایک مومہ بن چکا ہوا ہے اور اس کے حالے سے بی سی بھی نے بھی اپنا پلان بھی تیار کیا ہے اور وہ اس جو آئی سی سی کا اجداس ہونے جا رہا ہے اس میں بربود طریقے سے فائٹ کریں گے کہ پی ایسے ہل کو بھی نقصان نہ ہو جو باقی لیگز ہیں ان کو بھی نقصان نہ ہو کیونکہ اس کے فوراں بعد پھر آئی پیل کا آغاز ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی سی سی آئی کے لئے آئی پیل کی ونڈو آگے پیچھے کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو بی سی سی آئی اس حوالے سے بھی سوچ رہا ہے کہ اگر چیمپینز ٹرافی کی مذبانی آئی پیل کے دنوں میں آتی ہے تو وہ کسی صورت اس چیمپینز ٹرافی میں شرکت نہیں کرے گا اور اس صورت میں پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو سوال دیا تھا کہ آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کی پھر خطرے میں پڑ جائے گی دوزار سترہ میں آخری بار چیمپینز ٹرافی کھیلی گئی تھی اور تب شاید یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ چیمپینز ٹرافی آخری چیمپینز ٹرافی ہے جس کا جو بیننگ ہے وہ پاکستان ہے اور چیمپین پاکستان ہے اور پاکستان آخری بار ہی چیمپین رہے گا لیکن اس کے بعد پھر آئی سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں چیمپینز ٹرافی کو انہوں نے دوبارہ سے اپنی ایف ٹی پی کے اندر شامل کیا تھا اور ان کی میزبانی بھی پاکستان کو دی گئی تھی اور اسی لیے اب یہ چرچہ ہے کہ شاید اس جو آئی سی سی کا اجلاس ہے اس میں آئی سی سی چیمپینز ٹرافی ہی مین مدہ رہے گی اور اس کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے لیکن بی سی سے ہی کیا کرے گا فیصلہ صرف اس بات کی اوپر اٹھا ہوا ہے تینکیو سو مچ